میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ یار عجیب معاملہ ہے یہاں یہ نہیں بولنے دیتی وہاں ان کی بہن نہیں بولنے دیتی دونوں بہنوں کی ایک ہی جیسی عادت ہے بھئی کہیں تو ہمیں بولنے کا موقع ملے کوئی پھولے تو گلدان رو پڑے بھائیہ تھوڑی آواز اس کی کھول دیئے کیونکہ اس وقت میری آواز بہت کم ہے مرجھائے کوئی پھولے تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتانی رو پڑے مرجھائے اتنی جلدی ایڈوانس پیمنٹ مت کیجئے یہ نکت امرو بھی آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں دراصل انہیں بولنے کی عادت ہے انہیں تو گھر میں بس خاموش کر دیا جاتا ہے اور جسے گھر میں خاموش کر دیا جاتا ہے ہمیشہ اسی کو نظامت کے فرائز انجام دینے پڑتے ہیں تو یہ بھابی کے سامنے بالکل نہیں بولتے انہیں جتنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہیں وہ ڈائس پر ہی نکالتے ہیں میں پڑھتی ہوں سامات کے جگہ یار عجیب معاملہ یہاں یہ نہیں بولنے دیتی وہاں ان کی بہن نہیں بولنے دیتی دونوں بہنوں کی ایک ہی جیسی عادت ہے بھئی کہیں تو ہمیں بولنے کا موقع ملے پڑھتی ہوں سامات کے جگہ آپ لوگ کا ساتھ چاہتی ہوں اگر میری بات صحیح ہو تو آپ سبتائد کیجئے گا سامات کے جگہ کہ مرجائے کوئی پھولے تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ہندو کا گھر جالے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھر جالے بھائی نکت زندہ بات کیا پیغام دیا آپ نے واہ 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 اجازت ہو تو دوبارہ پڑھوں اس مسلو کو بہت بہت شکریہ کہ مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو انسان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ہندو کا گھر جالے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھر جالے تو مسلمان رو پڑے